سب کو خوش آمدید آج ہم بنا رہے ہیں فرنچ فرائز اور یہ فرنچ فرائز بننے والے ہیں بڑے ہی کرسپی کیونکہ گھر پہ ہم دیکھ رہے تھے بھائی کی اور بھائی کی شادی کی مووی سوچا ساتھ میں کچھ کریونگ ہو جائے کریونگ گھر پہ ہی کرتے ہیں بینہ ٹائم ویس کیے میں بتا دیتی ہوں میں نے یہاں پہ ہاف ٹی سپون سے تھوڑا کم جو ہے وہ اجوائنگی ہے جو کہ بہت اچھی ہے اور اس کا ٹیسٹ ایک دم بہت زبردست آتا ہے ون ٹی سپون سے کم ہے تھوڑا سا آپ نے زیرہ لینا ہے اور زیرہ لینے کے بعد آپ نے ون ٹی سپون آپ نے بھر کے چلی فلکس کے ایڈ کر دینا ہے چلی فلکس آپ ایڈ کریں گے تو اس کی ایک الگ ہی وہ جو ہے وہ ہوتی ہے ویٹ لکس سا ہو جائے گا پورڈر میں یوز نہیں کروں گی پورڈر مرچو ہے اور اس میں ہس بے زائی کا ہم تھوڑا سا سالٹ یوز کر لیں گے کیونکہ بعد میں اگر لگا تو ہم زیادہ ڈالیں گے اور ہلکی سی کلر کے لیے اس میں ہم ہلدی یوز کریں گے آپ فوڈ کلر یوز کرنے کی بجائے آپ ہلدی یوز کریں تو وہ آئی تنک زیادہ بیٹر ہے آپ نے ہلدی یوز کرنی ہے اور سیکرنٹ انگریڈینز اس میں جو ہے وہ جانا ہے انڈا جس کی وجہ سے انہوں نے کرسپی ہونا ہے اور ابھی انڈا جو ہے وہ توڑ کے ڈال دیتے ہیں چلیں جی بھابی کہہ رہی ہیں کہ انڈا توڑ کے میں ڈال دیتی ہوں کیونکہ ہم دونوں ملکے بنا رہے ہیں یہ انڈا ہم نے ڈال دیا ابھی اس میں ہم نے بیسن ڈالنا ہے اور 3 ٹیبل سپون کے اکارڈنگ آپ نے بیسن ڈالنا ہے جب آپ کو لگے کہ اس کی کوٹنگ جو ہے اچھے سے ہو گئی ہے تو یہ جو ہے ابھی ہم بیسن ڈال رہے ہیں اس میں بینا میر کیے ڈال رہے ہیں لیکن ابھی ہارڈلی ہے 3 ٹیبل سپون وہ ہے ابھی ان کو ہم مکس کر لیتے ہیں یہ دیکھیں جی اتنے کا ہم نے جو ہے نا وہ مکسچر کر کے بنا گیا بڑا سارا بول کو ہی مل نہیں رہا تھا تو میں نے نا ہارڈ پوٹ میں بنا لیے تو ابھی ہم فرائی ہونے کے لیے اس کو کرتے ہیں شروع پھر کام اس کا گرم ہونے کے لیے میں نے رکھا ہوا تھا اس میں ابھی آپ نے کیا کرنا ہے ون بائی ون جو ہے ایسے پکڑ کے آپ نے ڈالنا ہے سنگل سنگل فرائیز یوں ہے سنگل سنگل پکڑ کے ایسے بڑے کیرفل آپ ڈالیں گے نا تو یہ وہ نکھرے نکھرے سے بنیں گے اقتب یہ دیکھیں ایک ٹائم میں ڈال کے ہم نے نکال لی ہیں اور ان کی جو کرسپین ایسے وہ دیکھیں بلکل بزاروں والے لگ رہے ہیں تو ابھی یہ آہستہ آہستہ کر کے نکالتے ہیں نکال کے پھر آپ کو سوف کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی پلیٹس بلکل کے آہے اور یہ کالیج کے پلیٹر والے لگ رہا ہے جو کالیج کے دنوں میں ہم کھایا کرتے تھے اس کے اوپر آپ تھوڑا سا پھر بھی ڈالیں چاٹ مسالہ ہلکا سا سپنگل کریں اس طرح کر کے ساتھ میں مایونیز رکھیں کیچپ رکھیں گرین چٹنی رکھیں اور کھائیں اور انجائے کریں اور دیکھیں اتنی ایزی سی ریسپی تھی ایک ایگ بیسن اور زیرہ اچوائن یہ گھر میں مجود ہوتے ہیں آپ کے گھروں میں ایزی لی اویلیبل ہوتے ہیں آلو کھائیں اور موٹے بھی ہو جائیں ویسے کم آلو لورز جو ہیں ان کو تو بہت پسند ہوتے ہیں باقی یہ ہے کہ یہ سمپل سی ریسپی ہے بنا کے ٹرائے کریں کھائیں اور دعا میں یاد رکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بائی بائی